مردی دے اور قلمہ حق کہنے کی حمد دے تو وہ پھر اللہ عمران خان جیسی عطا فرمائے آپ حضرات کا بہت شکریہ وصل اللہ تعالی على رسولی محمد والی واسحابی اجمائے قومی ترانے کے لئے جناب سسر زرکا السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے دیکھتے تھوڑا نزدیک پاک سرزمین شاہد بار کشور حسین شاہد بار تونشان ازمی آلی شاہد عرض پاکستان مرکز یکین شاہد بار پاک سرزمین کا نزام قوت اے قوت اے عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابین آباد شاہد بار منزل مراد پرچر میں ستارہ و حلال رہبر ترقیوں کا مال ترجمان ماضی شانی حال جان استقبال سایہ خدا اے ذل جلال پاکستان 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 مجھے سب کی آواز سنائی دینی چاہیے پچھلے اپریل سے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑنا بان نہیں کرنا ایک ایک بات ہے لڑنا بان نہیں کرنا ہمارا کپتان حمت نہیں چھوڑتا ہم نے بھی حمت نہیں آنی ہم نے جب بھی نکلنا ہونا ہم نے نکلنا ہے پاکستان 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 موسیقی کھانے اٹھائی ہے حق کی آواز تو اس کی آواز دو تم پرواز ہو گیا آزادی کے سفر کا آغاز اب مل کے بنو سب اس کی آواز اس کی آواز دو تم پرواز یہ جنگ ہے حق کی آزادی کی سب بن کے دیوان بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو اب یور زب دستی نہیں چلے گی خیروں کی غلامی نہیں چلے گی امپارٹڈ حکومت نہیں چلے گی پورے پاکستان کی ہے یہ آواز یہ جنگ ہے حق کی آزادی کی سب بن کے دیوان بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو سب بن تھی نہیں چلے گی کوئی کی حکومت نہیں چلے گی اب تیشت کرتی نہیں چلے گی پورے پاکستان کی ہے یہ آواز یہ جنگ ہے حق کی آزادی کی سب بن کے دیوان بڑے چلو 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 Thank you very much sir یہ گانہ ہم نے نیا بنائے خان صاحب کے لیے اور انشاءاللہ یہ کل اس کی ویڈیو لانچ ہو جائے گی ابھی دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کو پلے کریں گے ہماری ساتھ یہاں پہ 20 جلندری جنہوں نے ان کی گرینڈ ڈاوٹر یہاں پہ مجود ہیں تو پلیز مہاوش صاحبہ تشریف لائیے اور جو آپ نے نظم لکھی ہے یا کچھ کہنا چاہیں تو پلیز اسلام علیکم میں مابش سوہیل ہوں اور میں حفیظ جلندری کی پر ہوتی ہوں میں ہمارے دماغ میں ہمارے دماغ میں سروعائے کے لئے کütün جنگے پر کسیلی قومی چاہرے میرے ہمارے دماغ میں سوہ Александر ب incise کرنہا وہ انتظر پاس پاس پاکستان کے ساتھ جانب کیا ہے امران کھان کا اجتا ہے سب سے کلیتے ہیں پاکستانیٰ 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 ٹھیکیسام کے ساتھ پاکستانیٰ پاکستانیٰ پاکستان کیا جانب کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ اسلام علیکم آج ہم جمع ہوئے ہیں آج ہم جمع ہوئے ہیں اس ہیری اس اٹاک کو کنڈیم کرنے کے لیے جو امران خان پہ ہوا ہے انپورچنیٹلی ہمیں دوبارہ ہر دفعہ چھ مہینے سے بار بار کٹھاؤکے اپنی آواز جیس کرنی پڑی ہے لیکن ہم تھکیں گے نہیں کیونکہ وہ جو دس سیکنڈ کے لیے چار گولیاں کھانے کے بعد امران خان کنٹینر سے باہر آئے تھے اور انہوں نے ایک ہاتھ ہلایا تھا وہ بہت تکلیف میں تھے لیکن وہ جو انہوں نے ہاتھ ہلایا تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا وہ ہمارے لیے تھا وہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عوام میں نرفز آسٹیل نہیں ہیں جس طرح امران خان کی نرفز آسٹیل ہیں ہم ہار مان لیتے ہیں ہم ہوپلس ہو جاتے ہیں ہم ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم خان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنی ہاسپٹل کے بیٹ سے the very next day after the surgery اس نے میٹنگ کال کی اس نے قوم سے خطاب کیا اور بتایا کہ میں لڑوں گا لا الہ الا اللہ and we will fight so we will fight we will not give up اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو ابھی تک نہیں سمجھایا تو پلیز آج گھر جا کے آزم سواتی کی پریس کانفن ضرور دیکھئے گا تو آپ کو اپنی حقیقی آزادی کا مطلب سمجھ آ جائے گا یہ کیسی حقیقی آزادی ہے کہ ایک سٹنگ سینٹر اس قبضر حراثمنٹ اور ہمیلییشن ہی ہٹی فیس یہ کیسی حقیقی آزادی ہے کہ آپ اس ملک میں اپنی آباز نہیں ہوتا سکتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی لیے آپ کو کسی پرائے ملک میں جانا پڑا یہ کس طرح کی آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسی حقیقی آزادی ہے کہ ہم سب اس وقت یہاں پہ اپنے رائٹس کی وجہ سے یہاں کھڑی ہیں میں تو اپنے ملک میں تحفظ محسوس نہیں کرتی میں خوشی سے تو یہاں پہ نہیں آئی ہوں میرے باپاپ ہوتا رہے مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں میں کیوں ہوں یہاں پہ کیونکہ میرا ملک مجھے حقیقی آزادی اور تحفظ نہیں دیتا اور اگر آپ کو چاہیے تو پلیز اپنے آواز ریز کرتے رہے گا حقیقی آزادی کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک illusion of freedom میں ہیں last 70 years سے we are not free it was just an illusion of freedom اور یہ جنگ ہماری imported حکومت کے خلاف نہیں ہے they are just perfect sitting there یہ نظام کے خلاف ہے جو 70 سال سے ہم پہ مسلط ہے آپ نے motivation speech آپ نے کہتی ہے تو بات کیا کریں گے ایک پرائی منسٹر former پرائی منسٹر تین دن سے اپنے خلاف ہوئے ہوئے قتل کے مقبنے کی FIR نہیں کٹوا پا رہا تو ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں ہم بھیڑ بکھ رہی ہیں تو اگر آپ کو اپنی value کروانی ہے حقیقی طور پہ آزادی دلوانی ہے تو پلیز اپنے آواز ریز کرتے رہے show your numbers on ground on social media wherever you can پاکستان زندہ بات thank you اسلام علیکم حواز آ رہی ہے ہمارے پی ٹی آئی جتنے بھی لوگ ایسٹر انٹاریو کے ساکھا جنرل سیکٹری امتیاز آواز صاحب جی بلیز اسلام علیکم اچھا اس دفعہ جو لوگ اکیلے آئے ہیں نیکس ٹائم جب بھی کال ہوگی پلیز فیملیز کے ساتھ آئیے گا یہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ امران خان کو remove کیا گیا اور یہاں پہ ٹوٹ آپ لوگ کا بہت شکریہ لیکن کم لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی کی رپریزنٹیشن اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تو نیکس ٹائم جب بھی اکبر بھی کال دیں گے ہم لوگ آپ کو کہیں گے آپ پلیز سب آئیے گا کیونکہ یہ سب سے برا وقت ہے امران خان کے اوپر اور سب سے برا وقت ہے پاکستان کے اوپر اب اگر ہم نے سولیڈارٹری شو نہ کی اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے چیزیں امران خان نے چار گولیاں ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے کہیے ہم نے آج امران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جب بھی اب پی ٹی آئی کی طرف سے کال آئے گی آپ تو ماشاءاللہ بہت موڈیویٹڈ لوگ ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ گھر پہ بیٹھ کے ٹوٹر کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہیں وہاں پہ رونے دونے سے کام نہیں چلے گا تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی سٹرگل کرنی پڑے گی بہت فرق پڑتا ہے اور سیس پاکستانی جب بات کرتے ہیں کہیں پہ ان کا اجتماع ہوتا ہے بہت دباؤ پڑتا ہے تو آپ لوگ اور لوگوں کو لے کے آئیے گا میری امید یہ تھی اور جذبے سے میں آیا تھا کہ برنیم تھوڑ پہ گاڑیاں رکی رہی ہوں گی یہاں پہ لوگ چل رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم دیڑ دو سو اس مشکل میں ہمیں نیکس ٹائم پوری فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہم کو لے کے آنا ہے خان نے چار گولیاں اس لیے نہیں کھائی تھی کہ ہم یہاں پہ آکے مردہ سے ایک پروٹس کر کے چلے جائیں میں یہاں پہ موجود لوگوں کا بہت شکریہ دا گتوں کا آپ لوگ آئے نیکس ٹائم ضرور آئے گا میں آپ لوگوں سے نہیں خفا میں اپنے آپ سے خفا ہوں شاید میں میسیج نہیں دے سکا آکبر بھئی میسیج نہیں دے سکے اور دوسرا یہ کہ ہم نے نکلتے رہنا ہے یہ آخری پروٹس نہیں ہے یہ پروٹس چلتے رہیں گے جب تک خان پرائم نیسٹر پاکستان کا حلف نہیں اٹھاتا ہم نے نکلتے رہنا ہے ہم نے ہم نے یہ لمبی جنگ ہے ہو سکتا ہے چار ویک چلے ہو سکتا ہے چار مہینے چلے ہو سکتا ہے چار سال چلے خان چھبی سال نہیں تھکا ہم جب تک خان حلف نہیں اٹھاتا پرائم نیسٹر آف پاکستان کا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جتنا آپ کے اندر درد ہے جتنی آپ کے اندر تکلیف ہے اس کو مرنے نہ دے خان کی جو سپیچ ابھی آئی تھی اس ٹانگ جو اس نے کرسی پر رکھی ہوئی تھی دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ اگر وہ تصویر وہ ویڈیو آپ کو تکلیف دیتی ہے جب پی ٹی آئی کال دے یہاں پر دے ڈنڈا سکوئر پہ دے یا پاکستانی کانسلیٹ کے باہر دے خود بھی نکلنا ہے اور لوگوں کو بھی نکالنا ہے تاکہ تاکہ حاجی صاحب کو پتا چلے کہ ہم زندہ ہیں ہم میں نہیں در لگتا کہ تم ہمارے ساتھ یا ہماری فیملیز کے ساتھ کیا کروگے ورنہ اس نے وہی کرنا ہے جو آج اس نے آزم سواتی کے ساتھ کیا جو اس نے شہباز گل کے ساتھ کیا اور جو اس نے امران خان کے ساتھ کیا بلکل نہیں ڈرنا ہم نے نہ کسی وردی سے ڈرنا ہے نہ کسی پوٹ پالشیہ سے ڈرنا ہے نہ کسی میڈیا سے ڈرنا ہے نہ کسی بھی طاقتور سے ڈرنا ہے ہم نے امران خان کو پرائم نیسٹر بنانا ہے اور وہ اس وقت بنے گا جب ہماری آواز یہاں سے اسلام آباد تک اور جی ایس کیو تک جائے گی جی ایس کیو تک جب آواز جائے گی تو پرائم نیسٹر امران خان ضرور بنے گا آپ کا بہت شکریہ پاکستان امران خان کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان مجھے لگتے ہیں مجھے لگتے ہیں پچھے چھپے ہوئے ہیں سب دے ہیں مجھے لگتے ہیں مجھے لگتے ہیں امتیاز بھئی تھوڑے سے اموشنل ہو گئے تھے تو نہیں لیکن نہیں لیکن ان کی ایک بات بلکل صحیح تھی مجھے لگتے ہیں مجھے لگتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مشکل میں ہے پاکستان اور honestly it's time it's high time for the youth especially to come outside اور support امران خان پاکستان پاکستان PAKISTAN 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 عمران خان پاکستان سندابد عمران خان سندابد پاکستان عمران خان سندابد آپ لوگوں کو ایک گلال خان کا گانا ہے تھا لڑو مجھے لڑو مجھے لڑو مجھے لڑو مجھے سندابد 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 موسکوراتا رہتا ہوں دنیا سے کہتا ہوں مل جائیں گے مجھ کو خواب بھی دل کو زندہ رکھتا ہوں خوشیوں سے بھرتا ہوں اتنا تو ہے خود پہ یقین اڑتا ہوں آتا رہا ہوں چاہ سائے کنارہ ہوں مجھتی ہوئی بستی میں گھومتا ہوا رہا ہوں حمت ہے تو آئے کوئی مجھ کو سمجھائے وہ مچھوں کی امیدیں کیوں میری آونا لڑو مجھے آونا لڑو مجھے میرے دل میں دیکھو آگ مجھ کو دکھتا اپنا خواب تم کو لگتا ہوں میں کیا آونا ہے دعاوں میں ہاتھ سر پہ میرے بس ہیں کام آونا لڑو مجھے ساری باتیں سن بیٹھا جو کہنا تھا کہہ دیا لفظوں سے ڈرتا تھا کبھی شکوا خود سے کچھ نہیں لگتا مجھ کو سب سے ہی اتنا خود ہے خود بے یقین مسکراتا رہتا ہوں دنیا سے کہتا ہوں اتنا تو ہے خود بے یقین تم کو لگتا ہوں میں کیا آونا ہے دعاوں میں ہاتھ سر پہ میرے بس ہیں کام آونا لڑو مجھے پاکستان جنہ بات پاکستان ہم چھیت کے لے گے ہماری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امتیاز بھائی نے کہا تھا عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ there is my prophecy to you guys it will happen مجھے پتا ہے i have seen it in my dreams alamikbal style so thank you guys very much very nice well done اسلام علیکم first of all thank you so much for everyone over here i am really really grateful for all of you i am i am we all canadian we all canadian condemn that kind of acts over here and in future we all condemn these kind of covered incidents in future as well and once again thank you for all of you and then Pakistan Pakistan عمران خان thank you so much yes i am i am i am i am no it ہے وہ پہنچ سکے تو جو جو آپ میں سے میسیج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں پندرہ پندرہ سیکنڈ آپ لوگ کو دیے جائیں گے ایک دفعہ سب ہاتھ اوپر اٹھائیں جھنڈے لہرائیں اور ایک دفعہ ہم زور سے نعرے بازی کریں گے کون بچائے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا زور سے تیرا میرا رشتہ کیا ہم لے کے رہیں گے ہم چین کے رہیں گے تیرا باپ بھی دے گا کون بچائے گا پاکستان عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار عمران خان زندہ بار تینکیو بری مچ یہ تھے ہمارے یوتھ ونگ کے لیڈر انساب جو کہ پاکستان تحریک کے انساب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے آہ تارک جان صاحب اور اس کے بعد ہمارے ساتھ مجود ہیں پاکستان تحریک انساب کینیڈا کے سابق جنرل سیکٹری جناب سوہیل انور صاحب میرا جنرل باجوا سے میرا دو سوال ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جیسا بزدل آدمی ہم نے نہیں دیکھا ہم نے جو پیسے دیتے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسوں سے وہ اس لیے دیتے ہیں تمہیں بندو کے اور ٹینک اس لیے نہیں خرید کے دیتے کہ تم ہم پہ فائرنگ کرو اس سے ہم تمہیں اس لیے دیتے ہیں کہ جاؤ دشمن سے لڑو اور اگر تم اتنے بہادر ہو تو جاؤ دشمن سے لڑو محب وطن پاکستانیوں سے کس لیے لڑ رہے ہو عمران خان سے کس لیے لڑ رہے ہو عمران خان پاکستان کی آواز ہے اسلام کی آواز ہے اور ہر پاکستانی کی آواز ہے اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ ہم تمہیں کلیر میسیج دے رہے ہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسلام علیکم ایبریون کیا میں رہے ہیں تیکھو کھو 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 دیتے ہیں ہم تمہند ساتھ میں نے جاندے ہیں ہم تمہند کچھ ماتے ہیں آپ لوگ پاکستانی اور پاکستانی خیرت آپ لوگ ڈرے نہیں جو دن قبر میں وہ باہر نہیں ہوگی اور جو باہر ہوگی وہ قبر میں نہیں ہوگی سنو یہ مینارے لگاتا ہوں خیرت بل پاکستان لوگتران لگاؤ باجوا کتا ہائے ہائے ندیم ہنجم کتا ہائے ہائے زرداری کتا ہائے ہائے ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ آپ پلٹیکل یہ پلٹیکل یہ زندگی اور موت کا مسئلہ آپ کیا آپ لوگ یہاں کس سے ڈرتے ہو یا آپ بارہ سو کلو میٹ لانے پھر بھی ڈرتے ہو لیکن وزدلو مو کولو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹو اس کو کلپ کر دو اس کے ساتھ بائی صاحب بادثانیں ہم کسی کے پیٹس یہ مانرت باجے ہیں کہ مقاملہ دار میں ڈسکس کرلیں گے اس بہر شریف نے کتہ پالا مجھے والا مجھے والا مجھے والا اوہ شریف نے کتہ پالا ہرٹی والا مجھے والا ہم غیر ملتے ہیں کم نا ملتے ہیں ہم غیر ملتے ہیں ٹھیکسی ملتے ہیں نا ملتے ہیں موسیقا اسی طرح مران خان موسیقا 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 جسا اللہ علیہ وسلم جسا اللہ علیہ وسلم اس وقت پاکستانی میڈیا کو اور ہمارے پی ٹی آئے لیڈران کو کہ یہ جو میڈیا کے ساتھ پچھلے بیس پچیس دنوں میں ہوا ہے شباز گل کو لے لیں سواتی صاحب کو لے لیں عرشت شریف کے ساتھ جو ہوا ہمیں اس وقت انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی ضرورت ہے ہمیں اپنا کیس یو این میں لے جانا چاہیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے کیونکہ اس وقت جو ابھی وقتی صورت حال ہے پاکستان میں ہمیں کوئی ہلپ نہیں کرے گا آپ دیکھ لیں پچھلے دو تین دن کا میڈیا وہ ہر چیز کو ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو we need to take our matter to an international court of justice and UN this is very important I want all my senior leadership of PTI and overseas پاکستانی میرا خیال ہے ہمیں یہاں کٹھے ہونے کے بجائے ایک کیمپین چلانی چاہیے ہر ملک کے پاکستان کی امبیسی کے سامنے ہمیں جانا چاہیے لنڈن ہو یو ایس اے ہو کینیڈا ہو اور بھی میجر کنٹری تاکہ وہ ایک اتجاج ریکارڈ میں آئے اور this is very important وہ مختلف ملکوں میں بھی چلے گا تو next time I would recommend کہ ہمیں پاکستان امبیسی کے سامنے یہ کرنا چاہیے thank you very much جی جی کرنل سحیل صاحب جی اسلام علیکم ہم لوگ یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ جو رجیم چینج سے لے کر آج تک یہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے یہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لے آئے ہیں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ ہمیں سیاستدانوں سے کوئی گلا نہیں ہے اس لیے گلا نہیں ہے گلا ان سے ہوتا ہے جو اپنے ہیں میں یہاں پر گلا کرنا چاہتا ہوں آرمی سے میں گلا کرنا چاہتا ہوں عدالتوں سے کیونکہ آرمی میں بھی جو chief of army staff ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی internal security ہے اس کی ذمہ داری آرمی chief کی اوپر آتی ہے جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس کی ذمہ داری chief justice کی اوپر آتی ہے میں بلکل blame نہیں کرتا سیاستدانوں پر جو موجودہ government میں ہیں کیونکہ وہ تو ہیں ہی غدار traitor مجرم تو اس لیے میری یہ درخواست ہے آرمی chief سے بھی آرمی chief صاحب جنرل باجوا صاحب میرا آپ پر حق بنتا ہے کیونکہ آپ کی ٹریننگ میں آپ کو چمچ کانٹا پکڑنے کی ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے through ملی ہے میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس سے پہلے کہ پاکستان جو ہے یہ گڑے میں گر جائے دھانے پہ تو پہنچ چکا ہے خدا کے واسطے ابھی بھی اس کو جو ہے بچا لیجئے آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں ہم آپ سے ہی امید کرتے ہیں ابھی بھی وقت ہے اللہ کے واسطے جب یہ لوگ آرمی کے خلاف جرنیلوں کے خلاف جب یہ نعرے لگاتے ہیں ہمارا دل روتا ہے ہمارا دل خون کی انصور ہوتا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے خدا کے واسطے میں آپ سے منت کرتا ہوں میں نے آپ کو پیغام ایک فرسٹ اپریل ٹونٹی ٹو کو بھی بھجوایا تھا لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت بھی میری آپ سے درخواستی خدا کے واسطے یہ جو ہاتھ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ آپ کے گرے بانوں تک نہ پہنچ جائے اللہ کے واسطے پاکستان کو بچائیں عمران خان جو ہے وہ میری آواز یا ان لوگوں کی آواز نہیں ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے وہ پوری دنیا کی آواز ہے خدا کے واسطے اس بات کو سنجھیں اور عمران خان کے واسطے نہیں پاکستان کے واسطے وہ تو ایک مورا ہے وہ تو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا جو ہمارے سامنے ہے خدا کے واسطے پاکستان کو بچائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے بہت شکریہ پاکستان زندہ آباد پاک فوج زندہ آباد ایک سکنگ آپ سب سے ریکویسٹ آزرا اس کو نہ کھولیں پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ آزرا اپن کریں اور آپ کی جذبات بھی قدر کرتے ہیں لیکن جو بھی میسج دے رہا ہے اگر آپ پندرہ سے دیس سکنڈ میں یا دیس سکنڈ کا میسج دیں گا تو آپ سب کی میسج چلیں گے آسف بھائی آسف بھائی آسف خان آسف خان آسف خان آسف سلام علیکم دوستوں بہت بہت شکریہ آصف خان میرا نام ہے کمیونٹی ٹی وی سے تعلق ہے اور میں خان صاحب کا سپائی ہوں دوزار تیرہ میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا خان صاحب کے لیے یہاں سے گیا تھا میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ساری میں نے سپیچز سنی ہے ہم اپنی آرمی کو بہت زیادہ برا بلا کہہ رہے ہیں ہمیں فخر ہے اپنی آرمی کے اوپر اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس ادارے کے اوپر جو کہ ایک بڑا ریناؤنڈ ادارہ ہے اس کے اندر کالی بھیڑے ہیں موجود اس کا صفائیہ کرنا بہت ضروری ہے ہم اب اس ڈیفائننگ مومنٹ میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر اگر ہم اگزامپلز لیتے ہیں دوسرے ممالک کی جیسے بھارت کی یا بنگلہ دیش کی وہاں پر وردی والے تابع ہوتے ہیں ڈیموکراتک گورنمنٹ کے تو یہ وقت آگیا ہے کہ ان کو ہم بیرک میں لے کے جائیں اور پولٹیکل مچورٹی کا ثبوت دیں آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس نے اپنی ڈیموکراتک لیڈرشپ نے چار اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ تبدیل کیے اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے چار وزیر آزم چینج کی ہے تو یہ ہے ایک بہت ہی شرمناک بات ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی ہے اس وقت جو کہ آپ سب کے لئے لڑا ہے اوورسیز پاکستانی کے لئے جتنا وہ لڑا ہے وہ خود اوورسیز پاکستانی ہے اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ اتنی محبت کرتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ڈائسپورہ ہے وہ خان صاحب سے محبت کرتا ہے انہوں نے لبیک کہا جب ان کی گورنمنٹ تھی کہ آپ کا جو ریمیٹنسز ہے وہ ٹوینٹی بلین ڈالر تھی پچھلی گورنمنٹ میں اور خان صاحب کی وجہ سے وہ ٹھرٹی ایٹ بلین ڈالر ہوئی اسی طرح سے جب بھی کوئی آفت آتی ہے چاہے سلاب ہو یا کسی طرح کی بھی آفت ہو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائسپورہ آگے آتا ہے چاہے وہ ڈونیشن کی صورت میں ہو یا انویسمنٹ کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو ڈائسپورہ کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آپ تشریف لائے یہ ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے کینیڈا کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ازادی چاہتے ہیں اور حقیقی ازادی چاہتے ہیں آخر میں یہ کہوں گا پاکستان زمینہ بان عمران خان عمران خان بہت شکریہ میرے دوستو بھائیو ہم سب آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پیارے لیڈر کو جس طرح چار گولیاں ماری گئیں اور ان کی دونوں ٹانگیں زہمی کر دی گئیں اس کے علاوہ ہمارے دوسرے پارٹی دیگر لیڈران کو زہمی کر دیا گیا آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں وہی لائن لینی ہے جو عمران خان ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آرمی بھی میری ہے یہ لوگ میرے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے اور اس میں جو کالی بیڑے ہیں ہمیں ان کالی بیڑوں کا صفیہ کرنا ہے جیو نام ہمارے لیڈر نے لیے ہیں کہ یہ لوگ اکاؤنٹبل ہونے چاہیے انصاف کے ٹھیکے داروں بوری دنیا میں جمہوریت کا راگلاپنے والوں آپ کہاں پہ سوئے بیٹھے ہو کہ ایک ملک کا سب سے مقبول لیڈر سب کا وزیر اعظم اس کو برے بازار گولیاں مار دی جاتی ہیں اور جن لوگوں پہ ایف آئی آر درج کروانی چاہتا ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کروائی جاتی یہ کیسے جمہوریت ہے اور کامن ویلٹ میں یونائٹر نیشن میں بیٹھے والے لوگوں آپ لوگ ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرتے ہو کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ چوبیس کروڑ عوام کا وزیر اعظم کس حالت میں ہے آپ لوگوں نے زبرزستی زور زیعتی کر کے اس کا منڈیٹ چھینہ اس کو اقتدار سے محروم کیا اس کو پیسوں سے اس کے لوگ عریدے اور اس کے بعد اس کے چاہنے والوں کو آپ چن چن کے مار رہے ہو وہ چاہے ملک چھوڑ کے چلے جائیں آپ ان کے بیزے جہاتے ہو اور گندے انڈے نیوٹرولز آپ کو شرم آنی چاہیے شیم کھن شیم کھن ہمارے ہمارے سبر کا امتحان مت لو عمران خان ہماری ریڈ لائن تھی جو تم نے کروس کر دی ہے ہمارے صبر کا امتحان مد لو آج بھی ہم آرمی کو سیوٹ کرتے ہیں آج بھی ہم کانسلیٹ ہائی کمیشن کو اپنا اوور سیز میں گر سمجھتے ہیں پاکستان سمجھتے ہیں کیا آپ ہم سے یہ ریڈ لائن کروانا چاہتے ہو آپ لوگوں نے تو ریڈ لائن کروانا چاہتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کی ہم نے ابھی بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو کانٹیبل کرو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے عرش شریف کو شہید کیا ہے ان کو کانٹیبل کرو جنہوں نے عظم سوادی کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے اور اس بزرگ پارلیمنٹیرین کو سینیڈر کو شیم شیم اپنے ہاندان کے افراد کے سامنے اس کی تظلیل کی ہے عمران ریاض کو دیکھو حق کی اور سچ کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے شباز گل جو اوورزیس سے اڑھ کے پاکستان کی حدمت کے لیے گیا تھا آپ نے اس کے لیے کیا کیا پھر آپ کہتے ہو کہ ہم نیوٹرلز ہیں زیرے آتاب ہو ایسا نہیں چلے گا دوستو اور بھائیو ہم ہمیشہ اپنے لیڈر کی کول پہ آئے ہیں میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوست جو آ جائے ہیں یہ اکبر وڑیج کے لیے نہیں آئے یہ کسی اور کے لیے نہیں آئے یہ ملک پاکستان کے لیے اور اپنے پیارے لیڈر عمران ہال کے لیے آئے ہیں پاکستان زندہ بات عمران ہال زندہ بات ہم لے کے رہیں گے ام لے کے رہیں گے امپورڈر حکومت نامنزور پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات زلفقار ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں اور جناب وہ پی ٹی آئی کو جو ویجل ہے یہاں پر وہاں پر تصریف لائیں تو کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی کے لیے تو جی دیکھیں ہمیں تو چھپیس سال ہو گئے ہیں خان صاحب نے جب سے سیاست کے اندر آئے ہیں بس وہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور جس طرح سے وہ سارا انہوں نے سفر اپنا طے کی ہے اور جیسے جیسی مشکلات تو ان کو آئی ہیں تو ہر صورت میں بس یہی امید ہے اس کے علاوہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی امید نہیں ہے یہ بندہ حقیقت میں اگر ہم نے اس کو گوا دیا کھو دیا اس موقع کو تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ اب بیسے تو کچھ کا نہیں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن دور 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 تک بھی خان صاحب کے بعد کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے پاکستان کو صحیح معنیوں میں ازاد کر سکیں گے اور ترقی کسی کیا سر کو پھر مسئول سکیں گے شکریہ رب جس لیکن natin جس لیکن بچی میں میں انہالم ہے میں آپے انضائے کی جانتی ہوا چاہتا ہوں چاہوают چاہوں میں م Monate میں چاہیں پاکستان چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا درام کرسے جسے خوات میں Hol preçoみ چاہتا ہے چاہتا وہ ہورچ اسے پرل سب رہتρیاں چاہیں گے چاہتا ہے رہے ہیں پورو گولیوں بوں کوی براؤ ڈلیattی تیو کیا گھرانی میرا نام ہے ماوش سوہیل ویسے میں کمیونٹی انگیجمنٹ کی پرکٹیشنر ہوں تو ویسے کمیونٹیز کو ٹوگیدر کرتی ہوں آپ نے کچھ قویشن کرنا ہے؟ جی آپ کیوں آئیے اس میں چل کے لئے؟ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اکی سو موسٹی در تائم ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، خبریں پر، گھر میں بیٹھتے ہیں یہ چک 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 ہوتا رہتا ہے twenty year olds the youth they're sick and tired they're Pakistani they want to identify with their community with their roots Canada may Europe may وروری دنیا may pakistanis ہیں and what are they proud of? are they proud of anything? look at what's going on یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے ہر وقت so یہ جو last drop ہے ben Hazir Buddha کو ہوا تا جب میں تھوڑا سا youth میں تھی i was shocked so much ہمون نے غرور کے لئے کا مطلب ہے کیا فنکشن ہے کیا structuur ہے اور کیا کنتی کو پیغرہ دنیا ہے ہی سکتے ہیں how can we grow and thrive جب میلتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہے اس سکتا ہے یہاں ہی نکلی کرویٰہ کیا ہے فیڈوم آ کھولی تخرید ہے ازادی و میہم حدود ہے رحیم چودری صاحب جو ہے رحیم چودری صاحب رحیم چودری صاحب وجل میں تشریف لائیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیوں تشریف لائیں اسلام علیکم سار جی تینکیو آپ نے مجھے موقع دیا ہے وہ کہتے ہیں حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری جو لوہو ٹپکے گا مددہ تو بیان کر دے گا یہ وقت کے فرونوں کو سمجھنا چاہیے ویسے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں میر جعفر کہتے ہیں میر صادق کہتے ہیں بھئی آدمی اپنے کردار اور کولو فیل سے ڈنٹیفائی ہوتا ہے تو پلیز پلیز اپنے گریبان میں درہا جان کے دیکھیں کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اگر کسی کو اس ملک سے سچا پیار ہے یا کوئی سچا مخلص ہے تو بھئی آپ نے تو اتنی کربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے تو کیا سیولیاں نے نہیں دی کربانیاں میں تو سرعام کہتا ہوں کہ جس جس نے کربانیاں دی ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو یہ بندہ غلط لگتا ہے اس کے بیس پچیس سال کی کریکٹر سیسی ششن کریں اس کو آپ کٹیرے میں کھڑا کریں تو پھر تو آپ کی بات مانیں گے اگر آپ سیدھی گولیاں ماریں اور گولیاں مار کے آپ نے پروف کریں کہ ہم حق پی ہیں اور یہ بندہ یہ تزید بھی نے یہ کام کیا تھا ہزاروں سال پہلے تو کائنڈلی کائنڈلی ریویو کریں آپ نے گریبان میں جان کے شکریہ بہت بہت ہے رچطہ کیا رب اللہошہ عظم ثقافی��ہا umید ہے کہ آپ کے جی вجل جو ہوا پاکستان تکہ آواس پچائیں گے شکریہ ہلام دستگیر یا ہے اور ہوں نے یہاں اور یہاں ہے ہماراً تومیں ستا ہے وہ اسلوبہ ڈیوی دوستانی طور پتا ہے سلام علیکم ہمیں مصفصورتان تاندہ کیندا ہم سوپر امران خان میں میں بینے ہماران خانت کے لئے کیا وہاں پاکستانی آئے نہیں ہے نے پاکستانی آئے وہاں قناتے ہیں یہاں پاکستانی نشانہ پاکستانی نشانہ ہے میں نے ایک دور پاکستانی آئے شکریہ غلام دستگیر شکریہ غلام دستگیر شکریہ 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 شکریہ